دیکھئے ہم کوئی نصیحت نہیں دے رہے بلکہ ان کو ہم نے ان کو ان کی سمیدھانک ذمہ داری کو یاد دلایا ہے جو وہ بھول چکے ہیں یہ جو آرن جلوس جو نکالے گئے پورے دیش میں اور اس جلوس میں ہر جگہ پر وائلنس ہوا چاہے مدیہ پردیش ہو راجستان ہو گجرات ہو کرناٹک ہو گوہا ہو جہاں جہاں یہ آرن کا جلوس گیا پروسیشن گیا وہاں پر وائلنس ہوا تو وہاں کی سرکاریں سراسر ناکام ثابت ہوئی اس وائلنس کو روپنے کے لیے اور کیوں سراسر ناکام ثابت ہی بلکہ سرکاریں خود جو انگریزی کا علاوہ استعمال کروں گا کہ یہ تو جو گربڑ ہی وہ سٹیٹ کمپلیسٹ وائلنس تھا سٹیٹ کمپلیسٹ وائلنس ہوا ہے اور آپ دنگائیوں کو دنگا کرنے سے روک نہیں سکتے پرمیشن جلوس کا دینے والی سرکار جب آپ پرمیشن دے رہے ہیں تو ذمہ داری بی جے پی اور وہاں کی سرکار ہیں ان کیوں نہیں چاہیے کہ کوئی وائلنس نہ ہو تو جو بھی وائلنس ہوا آرن یاترہ یا جلوس میں وہ سٹیٹ کمپلیسٹ وائلنس ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہتتر بازی ہوئی پھر آپ گھر توڑ دیتے ہیں مدیہ پردیش میں کس بنیاد پہ گھر توڑتے ہیں بھائی آپ یہ تو یہ جینیوہ کنونشن کا وائلنس ہے آپ کو پکڑنا چاہیے ان لوگوں کو اگر کرے تو آپ گھر کس بنیاد پہ توڑ رہے ہیں بھائی اور ایک ہی کمیونٹی گھر توڑ رہے ہیں آپ کیوں اور آپ کو کون نے اختیار دیا گھر توڑنے کا چلیے گھر ایلیگل ہے تو نوٹیس دیجئے کیا وہی گھر ایلیگل ہے دوسرے گھر ایلیگل نہیں ہے ایک ہی کمیونٹی کے مدیہ پردیش میں آپ گھروں کو توڑتے ہیں اور جو بچے ابھی اڈلٹ نہیں ہوئے ستر بچوں کو آپ ان کو مار پیٹ کرتے ہیں اور پھر دنیا نے ویڈیو دیکھا کہ مہیلاؤں کو ضعیف مہیلاؤں کو بزرگ مہیلاؤں کو ستر سال کے مہیلاؤں کو آپ ان کو مار کے ہاتھ اور پیر توڑ دیتے ہیں ان کا پولیس توڑتی ہے ان کا مدیہ پردیش پولیس یہ آپ کام کر رہے ہیں راجستان میں ہوا کیا کر راجستان کانگریس سرکار بھئی آپ آپ کی سرکار نے ان کو پرمیشن دیا جب پرمیشن آپ دیتے ہیں تو کیسا وائلنس ہوتا ہے پھر گھر جلائی جاتے ہیں وہاں پر دکانیں جلائی جاتی ہیں ٹارگیٹڈ گھر جلائی جاتے ہیں راجستان میں کرناٹک میں ہوتا آئیے تو یہ پورے کنٹری میں اتنے چھ سات پردیشوں میں ہو رہا ہے تو یہ دیکھئے یہ ایک ایسا نہیں ہے پورا پلاننگ سے ہو رہا ہے اور آپ ٹارگیٹ کر رہے ہیں وہ مسلم مائنورٹیز کو صرف کیوں کر رہے ہیں وہ مسلم مائنورٹیز کو ٹارگیٹ آپ پہلے آپ بولتے ہجاب نہیں پین سکتے سیکولر سٹیٹ ہے گوش نہیں کہا سکتے سیکولر سٹیٹ ہے کیا پھر آپ خانون منا رہے تھے پھر اس کے اوپر کہاں پہ رکے گا بات یہ ہے ماب لنچنگ سٹیٹ سپانسرڈ وائلنس اب سٹیٹ کمپلسٹ وائلنس اور سنگ پریوار لو انٹینسٹی وائلنس کر رہے ہیں پورے دیش میں یہ پرفیکٹ کر چکے ہیں یہ اپنی چیز کو لو انٹینسٹی وائلنس کرتے ہیں یہاں کرو وہاں کرو ادھر کرو سرکار کی ذمہ داری بتائیے سرکار کی ذمہ داری ہے نہیں آپ سو رہے تھے کیسا دنگہ ہونے دیا آپ نے کتنے پولیس والوں کو سسپنڈ کیا آپ نے کتنے آئی پیس آفسروں کو سسپنڈ کیا آپ نے اس سے بات ثابت ہو رہی کہ آپ کی پوری رضا مندی سے جس کو ہم نے کہا انگریزی کا لفت سٹیٹ کمپلسٹ وائلنس ہے بیہار میں ہوتا ہے ہمارے قلاب باتیں کرتے ہیں بکواس کرتے ہیں کیسے مسجد کے بجا کے ہنڈا لگاتے ہیں بھائی آپ بتائیے کیسے لگاتے ہیں کوئی بھی اس کا ذمہ دار کون ہے میں ہوں ذمہ دار اس کا تو یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں راجستان کرولی میں جو کچھ ہوا مدیہ پردیش میں جو کچھ ہوا گجرات میں آنند حمد نگر کمبھاٹ میں جو کچھ ہوا کرناٹک میں جو کچھ ہوا گوہ میں جو کچھ ہوا وہاں کی سرکاروں کی رضا مندی سے یہ سٹیٹ کمپلسٹ وائلنس ہو رہا ہے اور ٹارگیٹ پہ کون ہے کون اس پروسیشن کا پرمیشن دیتا ہے سرکار دیتی ہے تو سرکار جب دیتی ہے تو سرکار کیسے وائلنس ہو رہاں دیتی ہے وہاں پر اور پھر مدیہ پردیش میں راجستان میں گھر جلائے جاتے ہیں دکانیں جلائے جاتی ہیں اور مدیہ پر گھر گھر توڑتے ہیں کس بنیاد پہ گھر توڑیں گے بھے آپ کون سے خانون تحت توڑ رہے ہیں آپ بتاؤ خانون بتاؤ ان کو اور آپ معصوم بچوں کو تیرہ چلو سال کے بچوں کو پڑھ کے پیٹتے ہیں مارتے ہیں روڈ پر رٹا کر ان کو سر یہ بتائیے رام نومی کے دن جین یو میں یہ بٹن میں کھانا ہے مارمش نہیں آستہ کے آستہ آستہ میری آستہ نہیں ہے کیا میری آستہ بھی ہجاب پیننا میری آستہ نہیں ہے تو آپ ایک کام کریں نا پھر جتنا ایکسپورٹ ہوتا ہے گوش اس دوران میں بین کریں انڈیا میں میں نے گوش کا ایکسپورٹ آپ بین نہیں کریں گے کیونکہ آپ کو ڈالر ملتے ہیں اور وہ جو معصوم بچارہ جو دن میں دو سو روپے دو سو روپے کماتا اس کے گاروبار کو آپ لگاتے ہیں آستہ کی بنیاد پر دیش چلے گا یہ سمیدھان کے اوپر چلے گا بتا دیجیے آپ پھر میری آستہ کیا کیا ہوگا بتائیے میری آستہ بھی ہے رمضان ہے پھر شراب کی دکانیں کیوں کھلی پڑ پڑی بھی ہیں کہ دیش سمیدھان سے چلے گا یہ آستہ پر چلے گا آپ یعنی آپ کی آستہ سب سے امپورٹنٹ ہے اور دوسروں کی آستہ کیا بھاڑ میں جائے آپ نے ہجاب کی بات کی تو کہا یونی فارم ہے پھر یہاں پر یونیسٹی میں کیا گوشت کھانا کیا آستہ آ گیا کہاں سے دیش کون سے راہ پر جا رہا ہے بی جے پی کو سنگ پریبار کو ہم شروع سے کہہ رہے ہیں کہ جس راہ پر آپ اس دیش کو لے کر جا رہے ہیں اس سے دیش کمزور ہو رہا ہے دیش کمزور ہو رہا ہے یہ سرکار کی ذمہ داری ہے آپ آر ایس ایس کو نہیں جانتے ہم جانتے ہیں آپ کو ہم بولیں گے کتاب پڑھو بانچ آف تھوٹس یہ دو کتابیں آپ پڑھ لو جس میں آر ایس ایس کے اس وقت کے سر سنگچالہ خود کہہ رہے ہیں کہ جب جلوس نکلتا تھا تو میں باجہ بجاتا تھا بول کے سر پاکستان میں سرطہ پریوچن ہوا ہے تو نئے وزیر آدم انہوں نے انہوں نے قسمیر کا راگ علاقہ ہے ابھی یہ تو بھارت سرکار کو جواب دینا چاہیے ان کا بھارت سرکار ان کا جواب دیئے پردان منتری تو مبارک بات پیش کر دی ان کو نہیں آپ ہم سے سوال کر رہے ہیں نہیں سنیے نہیں پردان منتری نے کیا جواب دیا پردان منتری نے مبارک بات دی دی ان کو دیش کے پردان منتری نے مبارک بات دیئے ہیں نہیں پردان منتری نے ان کو مبارک بات دی ہے اور کہا کہ بھئی اس خطے کی امن کے لیے ہم کو امن کو برخار رکھنا چاہیے ٹررزم ختم کرنا چاہے دیش کے پدان منتری مبارک بات دے رہے ہیں تو اوائیسی سے کیوں سوال کیا جا رہا ہے آپ کشمیر سے ہم سے سوال کیوں کرتے پدان منتری سے بھی کریے آہاں پدان جب دیش کے پدان منتری جب مبارک بات دے رہے ہیں شہباز شریف کو تو اوائیسی کو کیوں کسیٹ رہے ہیں اس میں آپ سر لیکن اپران کان نے بھی اپنے فورم فورسی کو دیش کے پدان منتری نے شہباز شریف کو سنیے دیش کے پدان منطری نے شہباز شریف کو مبارک بات دی ہے دیش کے پدان منطری نے جب شہباز شریف کے بڑے بھائی نواز شریف پدان منطری تھے اس ملک کے تو افغانستان سے اچانک جب انہوں نے دیکھا کہ شہباز شریف کے گھر میں لائٹ دکھ رہی تو اپنوں نے اتر گئے وہاں پر دعوت میں چلے گئے بن بلائے مہمان بن کر ہم کو کیوں بول رہے ہیں پھر اس کے بعد پتھان کوٹ ہوا آپ پتھان منطری سے پوچھئے وہ مبارک بات دی ہیں پردان منطری نے جو مبارک بات دی ہے شہباز شریف کو اسد الدین ویسی کو کیوں پوچھ رہے ہیں پردان منطری چین کے اوپر نہیں بولتے پردان منطری چین کا نام لینے سے ڈرتے ہیں پردان منطری وہ علاقوں میں جہاں پر آج ہم پیٹرولنگ نہیں کر سکتے ان حصوں میں جو بھارت کا چین بیٹھا ہوا ہے ڈپسانگ میں کیا ہو رہا ہے ہارٹ سپرنگ میں کیا ہو رہا ہے ڈیم چاک میں کیا ہو رہا ہے پدان منطری بولی بولتے نہیں ہے اور میں پدان منطری سے کہہ رہا ہوں کہ ہم ان کی خاموشی سے ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں سیاچن ہمارے ہاتھ سے چین نہ چین لے یہ خطرہ ہے دیش کے لیے جب دیش کے پدان منطری چین پر نہیں بول کر شہباز شریف کو مبارک بات دیتے ہیں تو یہ سوال دیش کے پدان منطری سے پوچھا جانا چاہیے اصد الدین ہو اسی سے نہیں میں دیش کے پدان منطری نہیں ہوں دیش کے پدان منطری نے خود مبارک بات اور میٹھے میٹھے الفاظوں میں شہباز شریف کے پدان منطری بننے پر ان کو مبارک بات دی ہے ہاں تو آپ اچھا آپ ابھی پدان منطری کے سپوکس پرسن بن چکے ہیں جنرلسٹ نہیں رہے آپ مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ کو تو دیکھئے یہ سوال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی دیش بھکتی کو ثابت کروں اور پدان منطری نہیں پدان منطری جب شہباز شریف کو مبارک بات دیتے ہیں اس کا کیا بولیں گے آپ آپ کی زبان چپو جاتی ہے آپ کو الٹھا سوال کرنا چاہیے پدان منطری سے بی جے پی سے ان کے سنیے ان کے اس بیان کے بعد ہی میرے دیش کے پدان منطری نے شہباز شریف کو مبارک بات دی ہے ہاں دیش کے پدان منطری دیتی ہے نا دیش کے پدان منطری دیتی ہے شہباز شریف کو مبارک بات دیتی ہے اب نہیں معلوم ہو سکتا ہے گھر میں دعوتیں چلے بھی جائیں گے کیونکہ جب نواز شریف کے پاس گئے تھے کھانا کھانے کیا کہیں گے ہم ہم تو شروع سے کہہ رہے ہیں کہ تری سیونٹی ہٹانا ایک سار potssomeک رہے ہیں کھانا بھوسیٹا کھانا کیا کھانا آی غلیوہ کیونکہ یہاں ایک مجھانی کی شاہر مجھانکہ کیا ہے کیونکہ میں اس حقا ہے کوئی حقا ہے کیونکہ میں اس کوئی حقا ہے ایسی طرح کی طرح کی طرح کی طرح کیا kick in the life of particular muslim minority community and the last point which i want people of india to remember how is it that the old muslim woman were assaulted 70 year old muslim woman their elbows were broken their heads were smashed who did this it is a madhya pradesh police what justification does the bjp government has towards this attitude رجیستان کارولی رجیستان کارولی رجیستان کارولی مخموضی رجیستان کارولی مخموضی in all these states in this iron procession بلکل کون سے خانون کے تحت آپ بلڈورت چلا رہے ہیں بتائیے illegal خفزہ تھا تو آپ notice کیوں نہیں دیتے کہ illegal خفزہ صرف مسلمانوں کا ہے دوسرے دوسروں کا illegal خفزہ نہیں ہے بڑے بڑے جو building کھڑی بھی ہیں چاہے کسی بھی ہو اس کا اس کا نہیں ہے اگر آپ illegal ہے تو آپ notice down کو یا regulise کرو ان کو ایک غریب کا ٹین کا شہر توڑ کر آپ کو کونسی خوشی مل رہی ہے یہ تو سیڈیسٹک پلیجر لے رہے ہیں آپ ان چیزوں کو کر کر آپ mob rule کر رہے ہیں آپ پی جے بھی calling it as exodus what happened to the violence if exodus is happening then what is the congress lead Ashok Gaylord دورمنن doing how is it that targeted shops شبکون در مصابی صاق کیا شبکون در آمک تباستان مجھے صاحب سے باستان مجھے صاحب سے زیادہ مجھے صاحب سے جانب مجھے صاحب سے بارے پورے آسمان سے آئے نا یہاں کے نہیں تھے وہ نہیں نہیں صحیح نہیں نہیں صحیح ہے بالکل سے آسمان سے آئے تھے اور جو ویڈیوز جو آ رہے ہیں ان کے ناروں کے ان کے پروکیٹیو بکواس کے ایک جگہ بھی اور بحار اور بحار میں مظفرنگر میں وہاں پر مسجد کے اوپر جنڈا لگانا بالکل کون رہتے پیر وہ لوگ کونے سنگ پریوار دیکھئے وہ سنگ پریوار کے لوگ ہیں نہیں ہیں آپ تو نہیں ہیں سنگ پریوار کے سنگ پریوار کے لوگ اس دیش میں لو انٹینسٹی وائلنس کرنے کے لوگ ماسٹری آسل کر چکے ہیں کیسے کوئی جلوس کے دوران میں مسجد کے اوپر جنڈا لگا سکتا ہے پولیس کیوں خاموش بیٹی تھی کیا ہم نہیں دیکھ رہے کہ آپ ہجاب شروع ہوتا کبھی گوش شروع ہوتا کبھی ڈلی کا رائٹ ہوتا کبھی موب لنچنگ ہوتی ہے کیا ہو رہا ہے پھر یہ ہیٹریڈ ہے ہیٹریڈ ہے ہیٹریڈ ہے ہیٹریڈ ہے ہیٹریڈ آپ پیدا کر رہے ہیں اس دیش کے ناغریکوں کے خلاف جو ایک مذہب پہ چلنے والے ہیں آپ ان کے خلاف ہیٹریڈ پیدا کر رہے ہیں اگر آپ کسی بھی کسی کا بھی گھر توڑ رہے ہیں بغیر نوٹیز دیئے تو وہ نمبر ون ایک کلیکٹیف پنشمنٹ ہے کمیونٹی کے خلاف سیکنڈلی اگر وہ اللیگل طریقے سے بنایا گیا تو نوٹیز دینے کا یہ پرنسپلز آف نیچرل جسٹ سے خلاف ایک ہے بایر نوٹیز دیئے اس کو توڑ رہے ہیں دھرڈلی آپ وائلنس کو روکتے نہیں ہیں آپ کی ناک کے نیچے وائلنس ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ یہ سب تماشے کرتے ہیں تو یہ گھر کو توڑنا کون سے خانون تھے توڑ رہے ہیں گھر بتائیے آپ نہیں میں دوسرا نہیں میں آپ کو خانون کی سمیدان کی بات کر رہا ہوں آپ کون سے خانون تھے گھر کو توڑ رہے ہیں بتائیے ہم کو بغیر نوٹیز دی آپ یہ تو جنیوہ کنونشن کے خلاف ہے نہیں میں صحیح بولتا ہوں نا غلط کب بولا ہوں میں مدیہ پردیش میں آپ جو آر این پروسیشن میں جو وائلنس ہوا اسی کو سٹک کریے مدیہ پردیش میں جو گھر توڑے گئے مسلم سماج کے وہ کون سے قانون کے تحت شورا سنگھ چوہان بی جے پی نے توڑے بتاؤ ہم کو آپ آپ نے کیوں پرمیشن دیا جب آپ وائلنس کو کنٹرول نہیں کر سکتے اگر وہ الیگل تھے تو نوٹیز کیوں نہیں دیتے آپ آپ اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے آپ اپنے سٹیٹ کمپلیسٹ وائلنس کو چھپانے کے لیے آپ ایک کلیکٹیف پنشمنٹ مسلم سمدھائی کو دے رہے ہیں یہ جنیوہ کنمنشن کے قلاف ہے یہ انسانیت کے قلاف ہے پرنسپس اپ ناشر جسس کے قلاف ہے اس کو ہر اس شخص کو جو سمیدھان پر بروسہ کرتا یقین کرتا اس کو کنڈم کرنے کی ضرورت ہے اس حرکت کو آپ نے مدیہ پردیش میں ستر پچھتر سال کی مسلم محلاؤں کو سر پڑے ہیں ان کے ہاتھ پہر توڑ دیا آپ نے تیرہ چودہ سال کے بچوں کو روڈ پر لٹا کر آپ نے ان کو پیٹا ان کو یہ آپ کا گورننس ہے موسیقی